چلے لیٹس سٹارٹ ہاں یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک دفعہ اس کو انیلیسز کیا تھا سنگر لائن ٹو گراؤن فارڈ تو آج تو اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ لائن ٹو لائن فارڈ کو بھی دیکھیں گے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بیلنس ان بیلنس تری فیز آن بیلنس فارڈ تو ان بیلنس فارڈ میں آپ کے پاس تین میجر فارڈ ہیں سنگر لائن ٹو گراؤن فارڈ، لائن ٹو لائن فارڈ اور ڈبل لائن ٹو گراؤن فارڈ جو آلڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے بیلنس فارڈ جو سسٹم کو ان بیلنس نہیں کرتے سسٹم ریمینز بیلنس آہ بی فور آہ اینڈ آفٹر گفار تو اس کا انیلیسز جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کو پر خیز انیلیسز میں ہم انیلائز کر کے سال کر سکتے ہیں جبکہ اندر ادر ہیں ان بیلنس فارڈ جو ہیں آہ تیٹا فریکونٹ آہ فریکونٹ لی ہے سسٹم جو ہے وہ فریکونسی اس کی بہت آئی ہے بٹ آہ دیر سویریٹی نیچر ہے آہ لائنس کمپیرر تو تھری فیز فارڈ اور ان کا جو انیلیسز ہے بٹ آہ کمپیوٹیشنی دیفکلٹ آہ کمپیرر تو دا آہ آہ سری فیز فارڈ تو اس کے لیے جو وہ ہم نے سٹڈی کیا ہے سمیٹرل کمپوننٹس لاشت ہم نے وہ کیا کہ ہم کیسے ایک فیز دومین سے سمیٹرل میں اور سمیٹرل سے فیز دومین میں کنورجن کرتے ہیں آہ میں نے آپ کو لاسٹ ایک ایگزامپل بھی کرائی کہ کیسے ہم سیکونس نیٹ ورکس رہا کرتے ہیں سسٹم کے تو ان بیلنس فارڈ میں سمیٹرل کمپوننٹس پڑھیں اس اسے سیکونس نیٹ ورکس میں ہم نے بنائے اور ایک اگزامپل میں نے آپ کو آپ کی بک سے علاوہ ایک میں نے لاسٹ اگزامپل آپ کو کرائی جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کیسے جو ہے وہ ایک سسٹم کو انیلائز کرتے ہیں with the symmetrical components in the sequence network تو آج جو ہے وہ ہم پہلا فارڈ جو لازٹ ٹائم بھی ہم نے سیڈی کیا تھا تو اس کو دوبارہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی question ہو تو وہ ساتھ پوچھ سکتے ہیں first of all basic procedure کسی بھی unbalance فارڈ کو سال کرنے کا basic procedure یہ ہوگا آپ کے پاس کہ آپ سب سے پہلے network draw کریں گے اور فارڈ کے حساب سے network کی configuration بتائیں گے then اس کے جو جو information آپ collect کر سکتے ہیں وہ آپ اس circuit network diagram سے آپ collect کریں گے phase domain phase domain کا مطلب ہے phaser quantity جس طرح ہم already use کرتے رہے ہیں اس طرح آپ ان کی questions لکھیں گے then with the basic conversion from phaser to symmetrical components وہ conversion کریں گے اور اس میں جو information ہم نے لی تھی اس conversion میں ہم use کریں گے اور ultimately جو ہے وہ ہم symmetrical components اور sequence networks میں سارے circuit کو develop کریں گے اس کو solve کریں گے ہمارے پاس انسر آجائے گا in terms of symmetrical components اس کے بعد دوبارہ again we will transform them to phase domain اور unfall کے currents یا voltage most of locations at different locations you can calculate easy so now first of all اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک circuit ہے جس میں ابھی fault indicate ہوا ہوا ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا وہ لگے گا تو یہ اس کے علاوہ یہ سارا normal circuit ہے ٹھیک ہے اگر یہ loaded machine بھی ہو there we can calculate a pre fault current load current تو وہ simple load flow analysis اور یہ calculations آپ کر سکتے ہیں سارے voltages اور currents مختلف nodes پر آپ find کر سکتے ہیں since we are giving only one machine اور ایک ہی node ہے آپ کے پاس آپ simple analysis سے loaded machine کا آپ analyze کر سکتے ہیں اس کے current voltages لیکن چونکہ fault current کے value as compared to the pre fault current that is normal load current that is very much higher so normally we ignore the pre fault current load current جو normally ہوتا ہے آپ کا وہ ہم system ignore کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ fault current جو ہے اس ہی کو analyze کرتے ہیں کیونکہ اس کے value بہت ہائی ہوتی ہے اس کا computer load current یہ آپ کے پاس ایک machine ہے synchronous machine that is اس کا جو neutral point ہے وہ grounded ہے three phase generator with neutral grounded through impedance zn یہ آپ کا basic وہ structure ہے اب آپ نے اس میں یہ fault introduce کرائے ہے اس location پہ کسی ایک phase a پہ کسی اے بھی ہو سکتے ہیں c پہ بھی ہم نے یہاں پہ consider کیا ہے یہ ہمارے پاس phase a پہ fault ہے that is fault has made the phase grounded through impedance zf ٹھیک ہے zf کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے اور اس zn کی value بھی جو ہے وہ کوئی value ہو سکتی ہے bolted کے اس میں اگر یہ fault یہ grounded جیس طرح zn grounded bolted grounded کہیں تو then zn will be equal to zero اور اگر ہم کہیں کہ fault bolted ہے then zf will be equal to zero تو ہم اس کو initially سے اپنا اس میں جو ہے وہ include کریں گے تو rt جب بھی آپ کا value zero آپ کو پہی میلے کسی analysis میں تو then you can put that value in u to zero 10.8 10.14 میں نے یہاں پہ mention کی ہیں that relates the phasor domain to symmetrical components or symmetrical components to phasor domain or connecting matrix this is this is the matrix a ٹھیک ہے اچھا now جب آپ کے پاس fault آئے گا اس point پر یہ fault point ہے یہ ground ہو گئے through impedance zf یہ phase جو ہے that is grounded through zf تو اب یہاں پہ اس حرکت کو دیکھیں کیا پہ کر بیچھیں since ib is not grounded ic اب b اور c phase grounded نہیں ہے تو we assume that load current is equal to zero ib اور ic جو ہے اس کا بھی zero ہے so that means ib is equal to ic is equal to zero یہاں پہ اگر آپ plus minus va is equal to va is equal to zf into ia یہ یہاں پہ ia flow کرے گا zf into ia یہ آپ کے پاس دوسری condition یہ دو conditions آپ اس circuit diagram سے دیکھتے لکھ سکتے ہیں اب ہم conversion کرتے ہیں from phase domain to sequence domain that is equation 10.57 اور یہ یہی equation ہے آپ کے پاس 10.14 10.14 کو میں نے یہاں پہ mention کیا ہے لیکن with certain changes اور وہ changes کیا ہیں کہ that یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس right hand side پہ phase domain currents known ہیں ia, ib, ic but ia, ib, ic but ib and ic both are equal to zero so we have written this vector یہ phase domain کے current ہے ia, b, c clear ہوگی بات now 10.57 یہ آپ کا vector matters form ہے اس کو equation میں convert کریں تو you can write equations like first of all اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں پہلی row اس پہ ia 0 سے start کرتا ہوں then ia 0 is equal to 1 by 3 into 1 into ia یہ آئیے ہو جائے گا plus 1 by 3 into 1 into 0 یہ 0 ہو جائے گا plus 1 by 3 1 into 0 یہ بھی 0 ہو جائے گا تو you are left with 1 by 3 آئیے آئیے ٹھیک ہے اب دوسری اس کے لئے آئے ہیں ia 1 is equal to 1 by 3 into 1 ia plus 1 by 3 into a into 0 0 third element is also 0 so we can write 1 over 3 ia similarly for ia2 we can write the same equation that will be also equal to ia that means ia0 is equal to ia1 is equal to ia2 is equal to 1 over 3 ia that is equation number 10.58 now 10.59 is simple phase voltage any phase voltage that is represented in this metrical components 0 1 2 with phase mentioned now va is equal to va0 plus va1 plus va2 اب ہم previously جو ہم نے ڈیریویشن کچھ کی اور چین کی ڈیویشن 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 10.54 یہ ہے ہم نے ڈیویشن 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 میں اور آپ کے پاس نیگٹیو سیکنسی نیٹ ورک میں آپ کے پاس کوئی بھی سورس یہاں پہ جو ہے وہ وہ ریپیزینٹ نہیں ہوتی یہ سیمپل ایک نیٹ ورک یہ تین نیٹ ورک ہم نے تیویلپ کیے تھے ان تین ایکویشنس 10.54 یہ 0 سیکنس ہے نیگ پاسٹیو سیکنس ہے اور نیگٹیو سیکنس ہے سو آپ یہاں پہ ہارے کی ویلیو لکھیں وی اے 0 اگر آپ یہاں سے دیکھیں وی اے 0 is equal to minus z not ai not تو میں یہاں سے start کرتا ہوں وا 끼 shoes وا وا اے 0 so ذات is equal to z not z 0 i0 plus va 1, va 1 is equal to e-z1 i1 ea 0 is equal to sorry va 1 is equal to ea minus z1 i1 مائنس یہ 2 z2 i2 تو اس کو سمپل آپ نے z1 z2 z0 یہ سارے ایک سائٹ پہ رکھ لیے یہ مائنس سائن کے ساتھ ہیں تو مائنس کامل لے لیے سارے اندر تینوں z1 z2 اور i1 i1 ہے i0 ہے اور i2 تو لازت ابھی ہم نے جو ایکویشن ڈیویلپٹ یہ 10.58 that indicates that i0 is equal to i1 is equal to i2 positive sequence negative sequence اور zero sequence current تینوں اپس میں برابر ہیں تو یہ اس کی پہلی جو ہے وہ condition جو ہے وہ ہم نے use کرتے ہوئے develop کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے تینوں کو بجائے اس کے کہ تینوں کو ایکو یہ use کرنا ہے تو آئیے 0 ہم نے use کر لیا آپ آئیے 1 بھی use کر سکتے ہیں آئیے 2 بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ تینوں جو ہے وہ 7 اچھا یہ یہاں تک آگے 10.60 تھا now come to the 10.601 یہ کیسے derive ہوئی تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں 10.55 کو تو 10.55 that VA is equal to ZF into IA VA is equal to phase voltage is equal to fault impedance multiply by IA IA is phase current so just we have derived that phase current یہاں پہ دیکھیں 10.5A phase current کو یہ ہے کہ اس میں سے ہم لکھ لیتے ہیں I0 is equal to 1 by 3 IA ٹھیک ہے تو IA is equal to 3I 0 IA is equal to 3 I 0 یہ یہاں پہ simple equation آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو IA is equal to 3 IA تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں 3 یہ یہاں پہ use کرتے ہیں 3 ZF into IA اکے یہی value جو ہے وہ ہم نے 10.60 میں یہاں پہ use کی ہے 3 ZF into IA 0 اکے اور باقی equation آپ کے پاس وہی ہے solve it for IA 0 Symmetrical component 0 sequence component IA 0 اس کے لئے solve کریں یہ simple calculations ہوں گی یہ آپ 10.62 سے یہ آپ کا fault analysis کا symmetrical components کی final computation ٹھیک ہے ٹھیک اور now you can deliver you can write a simple equation for conversion to phase domain تو یہاں سے 10.5A equation کو اگر آپ دیکھیں use کریں 10.5A کو تو according to that equation IA is equal to just ہم نے ابھی بھی لکھا ہے IA is equal to 3 IA 0 تو multiply by 3 تو آپ کے پاس جو ہے وہ phase current آ جائے گا IA تو looking back at the figure تو یہ ہمارا IA current جو ہے آ جائے گا جو اس وقت fault کو indicate کر رہا ہوگا that is fault current تو fault current آپ simple اس calculation سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تو بالکل ایک calculation تھی analysis بھی تھا لیکن اگر آپ یاد ہو تو ہم نے last time بھی یہ آپ کے پاس 3 circuits ہیں sequence network ہیں synchronous machine کے تو ان کو according to the fault condition جو ہے وہ آپ نے connect کرنا اور پھر solve کرنا ہوتا ہے similarly equations اور دونوں network جیسے آپ solve کرنا چاہے اس کو اس کو آسانی کے ساتھ solve پاس previous analysis ہے so first of all if you look at the equation 10.5 it you can see that zero sequence current یہ zero sequence current جا رہا ہے یہ آپ کے پاس positive sequence ہے اور یہ negative sequence ہے تینوں currents آپ کے پاس mention ہے in the above diagram اوپر والی diagram کو بھی دیکھ رہیں تو تینوں currents برابر ہیں تینوں currents ہے تو یہ پھر connect ہو جائے گا دوسرے کے ساتھ اور that will be ia 1 ٹھیک ہے اور third one will be ia 2 ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ connected ہوگا اور یہ یہ آپ کے پاس تینوں currents ہوئے ہیں اب یہ zero series میں آگے ہیں تینوں currents اس equation سے آپ یہ equation develop کر سکتے آپ کے پاس ایک terminal رہ گیا just connect that یہ آپ کے پاس equation جو ہے develop ہو جاتی ہے now it is simple 10.62 کو اگر آپ دیکھیں تو 10.62 کو یہاں پہ total impedances all impedances in zf یہ zf بھی have included ہو رہا تو اب zf included ہوگا تو وہ ہی current ia zero zf میں سے flow کر رہا now that means the same current zf میں flow کر رہا تو we will connect zf over here اب آپ کے پاس یہ network جو ہے وہ ایسے بن جائے گا یہ یہ تھوڑا سا جم کٹا سا بن رہا ہے لیکن سمپل سا بن رہا ہے اس سے جسم جانے کے لیے تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس ultimately یہ circuit ہے یہ تین impotences ہیں then this is zf میں بھی لکھتا ہوں ان کے ساتھ value یہ آپ کے پاس z1 ہے یہ آپ کے پاس z2 ہے یہ آپ کے پاس z0 ہے then here comes the zf اور zf جو ہے that is 3 zf so that 3 zf will be included یہ اور from here phase voltage جو ہے sorry phase current ia0 وہ بھی آپ calculate کر سکتے ہیں جب آپ نے ia0 یا ia1 یہ 3 a کی فارمولی cc سے calculate ہو رہے ہیں کیونکہ 3 سیم ہیں تو یہ sequence components آپ کے پاس آجائیں گے یہاں تک کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو you can ask any question jy any question یہ last time بھی ہم نے اس کو discuss کیا تھا یہ وہ سیمپل سا ہے اس کا relation ہے